بندوں کے فائدے کے لیے اللہ کچھ بندگان خدا کو نعمتوں سے مقصود کر لیتا ہے لہٰذا جب تک وہ دیتے دلاتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں برقرار رکھتا ہے اور جب ان نعمتوں کو روک لیتے ہیں تو اللہ ان سے چھین کر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے جس نے دل کے ذریعے اچھائی کو نہ پہچانا اور برائی سے نفرت نہ کی تو اسے اس طرح اُلٹ دیا جائے گا کہ اس کی بلندیاں پستی اور اس کی پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جائیں گی ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے عطاعتِ الٰہی کے رستے سے ہٹ کر مال کمائی ہوگا اور اس کا وارث کسی دوسرے شخص کو بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوگا اور دوسرے شخص نے اس مال کو خدا کی عطاعت میں خرچ کیا ہوگا جس سے وہ جنت میں جائے گا اور پہلا شخص جہنم میں